بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں جو آج آپ کے ساتھ ریشپی شیئر کر رہی ہوں وہ میں بنا رہی ہوں چٹنی بلینڈی بہت ہی مزدار یہ بنی تھی اور آزمی ٹرائی کیجئے گا مجھے کمرش کر کے بھی بتائیے گا کہ یہ کیسے بنی ہے اور جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے ہم چٹنی کی تیاری کریں گے بلینڈر جگ کے اندر میں نے چار ادھر ہری میں چل لے لیا اور ایک گڑی ہ وبسکرائب ٹپ 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 کے پاس دہی کے اندر شامل کرتیے تھیں 是ب ٹڈہ تھی ہم اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے چٹنی کو کل میرے پاس ایک کپ دہی تھوں اس میں سے میں نے تین ٹپ ٹپ چٹنہ کے اندر شامل کر دیا تھے بلینڈ کر ل میں نے چٹنی دہی کپ ٹپ ٹپہ ٹپ کے اندر ہم سارے vlشاند دیا تھے اس کو ہم اچھی طرح میس کر لیں گے اور اس کو ایک سائیڈ پر رات دیں گے ہاف کپ میں نے آئیل گرم کر لیا اس کے اندر دو میڈیم سائیس کی میرے پاس پیاسی اس کو ایسے رفلک چاپ کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا کہ اس کا لائٹ گولڈن کلر سا آج ہے جیسے اس کا کلر آیا تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیش شامل کر دیا تھا اور ساتھ ہی میرے پاس پانسو گرام کیمہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کیمہ اپنی مزی کے مطابق چکن کا مٹن کا اور بیف کا لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پر اتنی دیل تر فرائی کرنا ہے کیمہ کو کہ اس کا پانی جتنا ہے وہ سارا خوشک ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اتنا فرائی کیا تھا تقریباً چھے سے سات منٹ لگے تھے پھر میں نے اس کے اندر تین ادر ٹیماتر اور ایک ہری میرچ 1 ٹی سپون پیسوہ دھنیا 1.5 ٹی سپون لال میچکا پورڈر ہسپیز آئی کا نمک 1.4 ٹی سپون حلدی یہ ڈال کے اس کو میس کریں گے اور اس کو دھکن دے کر یعنی اس کے اوپر دھکن رکھ کر ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر اس کو ہم نے پکانا ہے تاکہ ٹیماتر جو ہمارے سوفٹ ہو جائے اور ہمارا مسالہ چھتانہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے دھکن اٹھایا تھا پھر میں نے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1.4 ٹی سپون جائفل جاویدری کا پورڈر اور ایک کپ میں نے تقریباً پورا بھر کر چٹنی اس کے اندر شامل کر دی تھی ایک ادر ٹماتر تھا اس کو سلائس میں کاٹ دیا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ایک کنی کچھے میرے پاس بھوائیل چاوال تھے آدھا کلو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایک کنی ہم نے کچھے بالنے ہیں اس کو ہم اچھی طرح پھلا لیں گے اب اس کے اوپر ہم پودینٹ شامل کریں گے یعنی پودینے کے پتے اس سے بہت اچھی خشبو ہوتی ہے آپ لازمی اس کو اندر شامل کیجئے گا 2.3 ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر آئیل کے شامل کر دیا تھے تاکہ اوپر سے بھی ہمارے چاول جو ہیں وہ ڈرائیڈ نہ رہیں اور باری کٹا ہوا آدھرک میں نے وہ اس کے اندر آئیڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے ڈھک کر تقریباً 10 منٹ کے لیے دھمپا رکھ دینا ہے 2.3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اس کے بعد پھر ہم ہلکی آگ کر دیں گے یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھک کر اٹھایا بہت ہی مزدار سے یہ ہماری بریانی تیار ہے اس کو میس کرنے کے بعد اس کو ہم فائنل لوک آپ کے دکھاتے ہیں یہ ہے جس کی فائنل لوک اللہ حافظ